اکاس جی ہمارا انڈا خراب ہو جائے گا ہمیں پکا گھر کر لینا چاہیے ہمارا گھوسرا پکا نہیں ہے ہمیں اسے پکا کر لینا چاہیے کیونکہ بارش کا سیدھا نانے والا ہے اگر بارش ہو جائے گے تو ہم کیا کریں گے ہمارا انڈا کہاں جائے گا بتائیے مجھے میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں کہ انڈے کا کیا بنے گا کیسے گھر کو پکا کیا جائے بتائیے اکاس جی ہمیں اپنا نیا گھر بنا لیجئے تاکہ ہمارا رانو تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا چلو جنگل میں چلتے ہیں اور لکڑیاں ڈھونڈ کر آتے ہیں تم بوجھن تلاش کرو میں لکڑیاں ڈھونڈ کر آتا ہوں پھر گھر بناتے ہیں پھر ہمارا بچہ بھی سیو رہے گا اس انڈے میں ٹھیک ہے اب چلو میں تم جا کر بوجھن اکاس لڑکلیاں لینے جاتا ہے کہ راستے میں بہت زیادہ تفان آ جاتا ہے رانو بھی بوجھن لینے کے لیے جاتی ہے لیکن کیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف تفان آیا ہوا ہے وہ دونوں بہت گبر آتے ہیں پھر تفان میں کیا کریں وہ اپنا بوجھن لے ہی رہی تھی کہ بارش بھی بہت تیز تھی پھر وہ وہاں سے آ جاتی ہے اکاس اپنی لکلیاں لینے ہی گیا تھا کہ اتنا زیادہ تفان ہونے کی وجہ سے سارے بہت زیادہ تانگتے اور پھر ایک دفعہ گھر دکھتا ہے اور اسی کے اندر آ جاتے ہیں رانو بھی اسی کے ایک گھر آتا ہے اکاس جی بہت زیادہ تفان ہے اور بہت زیادہ آدھی مجھے تو فکر ہو رہی ہے میرے انڈے کا کیا ہوگا میرا انڈا میرا گھوٹلا کہیں چلانا جائے اور میرا انڈا محفوظ بھی ہے یا نہیں ہے ایسے ہی رانو کو بہت زیادہ فکر ہوتی ہے پھر اکاس اسے کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ہمارا انڈا بلکل ٹھیک ہوگا تم بلکل فکر نہ کرو انڈا بلکل صحیح سلامت ہی ہوگا ایسے ہی اکاس رانو کو دسلیاں دیتا ہے ادھر گوری بھی خرام موسم میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے یہ کیا مجھے انڈا مل گیا جاتی ہوں اور گھر جا کر اسے پی لیتی ہوں ویسے بھی مجھے بہت بوک لگی ہے کھانے کا بھی من کر رہا ہے ایسے ہی گوری جب انڈے کو دیکھتی ہے تو وہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہے طوفان اتنا زیادہ تھا کہ یہاں پر چڑیا کا گھوسلا بھی ٹوٹ کر چڑا جاتا ہے ایسے ہی وہ بہت زیادہ بارش ہونے کے قارن پھر گھر آتی ہے گوری کالو جی کالو جی دیکھئے دیکھئے میں انڈا لے کر آئی ہوں اور اتنی تیز طوفان میں وہ رانو چڑیا کا انڈا وہ پتہ نہیں کہا گئی تھی میں انڈا لے کر آئی ہوں اب تو میں نے کھانا کھا لیا ہے اب صبح صبح ہی اٹھوں گی اور اسے پی لوں کی بڑا مزا آئے گا میری ماں کو بھی بہت ضرورت ہے اور میرا کون کمزوری ہو گئی ہے مجھے انڈا پیوں گی تو کمزوری ختم ہو جائے گی بہت پسند ہے ایسے ہی کالو اور گوری جو ہے دونوں ساری راست انڈے کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم دونوں کب کھائیں اسے ایسے ہی ادھو رانو چڑیا اور اکاس جو ہے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو ستیا ناس تھا سب چیزیں بکھری شکری بڑی یہ کیا اکاس جی میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھر کو پکا کر لیتے ہیں نہ تو میرا انڈا ہے نہ گھوچلا ہے سب برباد ہو گیا میرا بچہ میرا بچہ دنیا میں آنے سے ہی پہلے قتم ہو گیا اب میں کیسے کہوں گی ایسے ہی رانو کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اکاس اسے بہت سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے لیکن اسے اپنے بچے کا اتنا دکھتا ہے کہ وہ گم میں کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی وہ ایسے ہی ماتم مناتی اور ادھر گوری جب انڈے کو کھانے لگتی ہے تو انڈے میں سے بچہ نکال آتا ہے یہ کیا کالو جی چڑیا کا تو بچہ نکال آیا ہے اب میں تو اسے کھا بھی نہیں سکتی اور اس کو اگر میں نے اپنے پاس رکھا تو میرا جینہ حرام کر دے گا کالو جی مجھے لگتا ہے اسے چڑیا کو مجھے واپس کر دینا چاہیے برنا تو یہ میرا سکون ہی تباہ کر دے گا ایسے ہی گوری دن سوچتی ہے کہ مجھے بچے کو واپس ادھر اکاس اور رانو گھر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور لکڑیاں کاش رہے تھے وہ دونوں بہت زیادہ پریشان تھے اکاس جی میرا بچہ ہوتا کاش یہ گھر ہم پہلے بنا لیتے اور میرا بچہ بھی ضائع نہ ہوتا ایسے ہی رانو بہت تخلیف میں ہوتی ہے اور گھر بنانا ادھر گوریات کیا ہوا گوری بہن اور یہ کس کا بچہ ہے آپ کے پاس اور یہاں کیوں آئی ہیں کیا ہوا کوئی پریشاری یا کوئی کام تو ہے تو بتائیے مجھے میں کر دوں گی پھر گوری اس سے کہتی ہے ہاں ہاں میں تمہیں بتانے آئی تھی جس دن آتی اور توفان آیا تھا میں تمہارے گھوصلے میں آئی تھی اور تمہارا انڈے کو دیکھا تو میرا من پگل گیا اور میں نے تمہارا انڈا لے کر اپنے گھر لے گئی جیسے ہی گھر لے گئی اس میں سے انڈے میں سے بچہ نکال آیا پھر میں یہ بچہ تمہیں لٹانے آئی ہوں مجھے ماف کر دو میں نے تمہارے بچے کے لیے اچھی نیات نہیں رکھی تھی اب یہ تمہارا بچہ انڈے سے نکال آئے یہ تو کل سے تمہارا بہت شکریہ گوری تمہارا بہت شکریہ ایسے ہی رانہ شکریہ دا کرتی ہے اس کا بچہ اسے مل جاتے ہیں سبسکرائب سبسکرائب